اسلام علیکم ناظرین کرناٹک اردو اکیڈیمی کے لیے کمیٹی کی تشکیل نو کا دیری نخواب آخرکار پورا ہو چکا ہے اکیڈیمی کے چیئرمن کے لیے معروف علی مدین افضل العلماء جماعت اہل سنت کرناٹک کے سیکریٹری مفتی محمد علی قاضی مزباہی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے حکومت کرناٹک کا یہ فیصلہ اردو حلقوں کے لیے بہت ہی خوش آئند رہا ہے چونکہ کئی مہنوں سے اردو تا تبقوں میں کمیٹی کی تشکیل نو کو لے کر ایک استرابی قیفیت تھی جو کہ اب مفتی محمد علی قاضی صاحب کے چیئرمن بنتے ہی ختم ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ مفتی صاحب چوبیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جس میں سے ایک کتاب کو کافی مقبولیت حاصل ہے جس کے لیے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جہاں تک ان کی گفتگو اور خطابت کا معاملہ ہے وہ اپنی باتوں سے مخالف کا بھی دل جیتنے کا ہنر رکھتے ہیں انہوں نے آل انڈیا تقریری مقابلے میں پہلا انام حاصل کیا ہوا ہے آج کے اس دور نفرت میں فرقہ وارانہم آہنگی کو فروغ دینے میں مفتی صاحب کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے ریاست و بیرون ریاست کے علاوہ انہوں نے جنوبی امریکہ میں بھی اردو کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے جنوبی امریکہ میں بالخصوص ڈچ بولنے والے ممالک میں انہوں نے اردو زبان میں حمدونات کی ثقافت کو فروغ دیا ہے اس سے ان کی اردو زبان کی تئی محبت اور زندہ دلی کا واضح ثبوت ملتا ہے وہ ایک معروف عالم دین دانشور اور دیگر بہت ساری خصوصیات کے ساتھ ایک سرگرم سماجی کارکون بھی ہیں جس کا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اماموں اور موزنین کے لیے ماہنہ اعزازی کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا تھا جس کی جد و جہت اوگزستہ تیس سالوں سے کرتے آ رہے ہیں خیر ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں شہر حبلی و ریاست کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ کمیٹی کی تشکیل عمل میں آ چکی ہے چونکہ مفتی صاحب کا تعلق شہر حبلی سے رہا ہے ہم تمام شہر حبلی کے مسلمانوں اور اہلیان اردو کی جانب سے انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں شہر حبلی سے تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت صحافی شاہد قاضی بھی ایک مرتبہ پھر سے کمیٹی کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں ہم انہیں بھی دل کے امیق گہرائیوں سے تمام اردو میڈیا اور محبان اردو کی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات عاصف بنکاپور کے ساتھ اردو کی ترقی کے لیے اردو کی فروغ کے لیے آپ کا اسٹانٹ کیا رہا ہے آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے عالم اسلام کو مسلمانان ہند کو رمضان مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں مجھے یہ ذمہ داری عطا فرمائی خصوصاً ریاست کرنا ٹکا کی موجودہ حکومت یعنی آلی جناب شری صدر آمیہ جی کی حکومت اور ان کے نائب آلی جناب ڈی کے شکمار جی یہ دونوں عظیم قائد آج ہمارے صوبے میں ایک سیکلر حکومت قائم ہو ایک اچھی حکومت قائم ہو اس کے لیے کوشہ ہیں اور اس موقع پر میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے تمام مسلم قائدین کو ہمارے مسلم ایمیلیس کو کہ جنہوں نے آپس میں رائے مشورے کے ذریعے سے مجھے منتخب کیا آلی جناب محترم المقام ہمارے عظیم قائد عظیم لیڈر جناب بیزت زمیر حمد صاحب انتہائی ایموشنل اور انتہائی ماشاءاللہ دلدار جاندار اور جو زبان کے پکے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جناب بیزت زمیر حمد صاحب نے تمام مسلم قائدین کو اعتماد میں لے کر مجھ پر بھروسہ کیا کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرمنشپ کی ذمہ داری مجھے عطا کی اور اس موقع پر میں جناب محترم انور باشا صاحب کو نہیں بھولوں گا جو کرناٹکا اوقاف کے چیئرمن ہیں انہوں نے بھی پورا پورا اپنا تعاون پیش کیا محترم جناب عبدالجبار صاحب ایمیل سی ہیں جناب نصیر احمد صاحب پولٹیکل سیکریکٹی چیف منسٹر ہیں جناب سلیم احمد صاحب ہیں جناب رحیم خان صاحب ہیں جناب رزوان ارشد صاحب ہیں جناب محترمہ کنیز فاطمہ ہیں اور جناب یعنی حارش صاحب ہیں جناب محترم عبدالجبار صاحب ہیں اور محترم جناب رزوان ارشد صاحب ہیں یہ تمام ہمارے جتنے مسلم قائدین ہیں اگر کسی کا نام چھوڑ گیا تو میں معافی چاہتا ہوں تو یہ تمام ہمارے مسلم قائدین نے مل کر بیزٹ زمیر حمد صاحب کی سرپرستی میں یہ ذمہ داری مجھے دی ہے یہ بہت بڑا کام ہے اردو کے فروغ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے میں کل ہی چارج لیا ہوں مجھے بزات خود پورے ڈپارٹمنٹ کو سمجھنا ہے اس محکمے کو سمجھنا ہے میرے اختیارات و ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں یعنی فروغ اردو فروغ زبان اردو فروغ تہذیب اردو اردو لینگویج لٹریچر اور کلچر اس کو فروغ دینا ہے اس کے لیے ہمیں تمام کا تعاون چاہیے ہمارے علماء کا ہمارے ایمہ مساجد کا ہمارے شورہ حضرات کا ہمارے عدبہ حضرات کا ہمارے دانشوروں کا دانشوران قوم کا تمام مسلم قائدین کا اور آپ نوجوانوں کا تعاون چاہیے تمام کی تعاون کے ذریعے میں میری بسات میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ جیسا کہ شاعر کہتا ہے نا کہ چاہنے والے اس کے گھرگر ہیں پھر بھی کیوں بے مقاہ ہیں اردو تو یہ اردو کا حال جو بنتا جا رہا ہے اس حال کو بہتر کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ کمی نہیں ہے ہمارے صوبے میں بہت سارے اردو اخبار نکلتے ہیں اردو جرائد نکلتے ہیں اردو مہانا میں نکلتے ہیں اور ماشاءاللہ اردو دان اردو خان کی بہت بڑی تعداد ہے پورے شمال میں مڑھل کرناٹکا میں شمالی کرناٹکا میں جمنو بھی کرناٹکا میں ادھر بیدرب اور رائچور یادگیر بللاری ہاسپیٹ سے لے کر ادھر شموگا بدراوتی حاسن کڑگو اور نیچے کولار اور بینگلور مائسور ٹھنکور ان تمام ازلہ میں اردو بولان کی بہت بڑی تعداد ہے اردو سکول ہیں اردو مدارس ہیں ان کے اندر ایک نیٹورک پیدا کرنا ہے اور اردو کے لئے جو بھی کام کر رہے ہیں انجیوز بھی جو کام کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی تنظیم میں کام کر رہی ہیں ان کو سب ساتھ لینا ہے ساتھ لے کر نئے نئے آسان اسکیم بنا کر اردو کو گھر گھر تک پہنچانا ہے اور اردو کے لئے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا تاؤن بھی کرنا ہے ان کی حسلہ افضائی بھی کرنی ہے انشاءاللہ اس پر میں پوری پوری کوشش کروں گا کئی ایسے صاحب یہاں ہیں کئی شاعر ہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں دی جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ کرناٹکا اردو اکیڈمی سے بھی تو میں خود جائزہ بھی لوں گا ہر سال اس کے لئے کچھ اردو شورا اردو عدبہ کو منتخب کیا جاتا ہے ان کی کتابوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو اردو کی خدمات جنہوں نے انجام دی ہیں ان کو منتخب کر کے ان کی نشاندہی کر کے ان کی حصلاف ضائع کی جاتی ہے اور انشاءاللہ میری جانب سے بھی میں اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی شاعر چھوٹنے نہ پائے کوئی عدیب چھوٹنا نہ پائے جتنا بھی مجھے پیریڈ ملا ہے جتنا بھی میرے پر حکومت نے اعتماد کیا ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کناٹکا میں کوئی شاعر کوئی عدیب کوئی اردو کی خدمت کرنے والا کوئی پلیٹ فارم کوئی انجیو چھوٹنے نہ پائے میں سب کو اپروچ کروں سب سے رائے مشورہ کون سب کو ساتھ لے کے چلوں یہ اس بات کی میں پوری پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مفتی اہل سنت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد علی قاضی مصباحی جنرل سیکریٹری جماعت اہل سنت کرناٹکا وہ چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی پہلی مرتبہ اپنا عہدہ سمالنے کے بعد حبلی تشریف لائے اس پرمسرت موقع پر ہم تمام ان کے چہنے والے بالخصوص جماعت اہل سنت کرناٹکا شاہ خبلی وجملہ ذمہ داران یہاں حضرت کے مکان پر حاضر ہوئے حضرت کو مبارک بادی پیش کی ساتھی ساتھ ہم تمام حضرت کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اردو کی فروغ اردو کے استحکام ملت کو جڑنے کے حوالے سے ملت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہمارے پوری ریاست میں اردو کے فروغ کے حوالے سے اللہ تعالی آپ سے کام لیں